دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کمنٹ ان سبسکرائیب تو سید سات قادری سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سے پچھلے درس میں بات ہوئی تھی کہ روح تکلیف سے کیوں نکلتی تو بعض لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت پھر مومن کی روح کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا وہ بھی بہت تکلیف سے نکلتی ہے مرخواہ سے پہلے شاید میں نے اس پر آپ کو درس دیا ہو یا کسی درس میں اس کا تذکرہ کیا ہو دیکھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس زمن میں ہمارے پاس روایت آتی ہے جس میں مومن صالح کی روح نکلنے اور اس کی کامیاب زندگی کے کامیاب خاتمے کی علامات موجود ہونے کا ذکرہ میں مل حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت جو ہے قریب ہوا تو ان سے پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کس چیز کی خواہش آپ نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا جابر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ مومن اللہ عز و جل کی طرف سے کسی بھلائی پر ہوتا ہے اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل اسے قبول فرماتا ہے اور اگر وہ عذر پیش کرتا ہے تو اس کا عذر قبول فرماتا ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مومن روح نکلنے سے پہلے اپنے دل میں تھنڈک محسوس کرتا ہے یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ اکبر بے شک میں اپنے دل میں تھنڈک محسوس کر رہا پھر دعا کی کہ اللہ عز و جل بے شک میں تیرے سواب کی تمعہ رکھتا ہوں لہذا تو میرے گمان کو سچ کر دے اور میرے خوف اور گھبرات کو دور فرما دے پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ شہادت پڑا اور انتقال فرما گئے تو حلیت الاولیاء میں حضرت جابر کی اس روایت کو جمع کیا گیا ہے حدیث نمبر 3344 کے تحت یہ جلد نمہ تین صفحہ 105 پر آتا ہے اچھا اسی طرح حضرت برا ابن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت آتا ہے اس میں مومن و کافر دونوں کی زندگی کے اختتامی لمحات کا منظر جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ملک الموت قیامت روح نکالے جانے کا منظر سختی و شدت اور انعام و اکرام کا بڑا مفصل ذکر ہے حضرت برا ابن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انساری کے جنازے میں گئے قبر پر پہنچے تو قبر ابھی تیار نہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے ہم آپ کے آس پاس ایسے بیٹھ گئے کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی پناہ مانگو پھر فرمایا کہ بندہ مومن جب دنیا سے روانہ ہو کر آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو اس پر آسمان سے سفید چہرے والے فرشتے اترتے ہیں گویا ان کے چہرے سورج ہیں جن کے ساتھ جنت کے کفنوں سے کفن اور وہاں کی خوشبو ہوتی ہے حتیٰ کہ میت کی حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اے پاک روح اللہ کی بخشش اور رضا کی طرف چل تو وہ نکلتی ہے اور کیسے نکلتی ہے ایسی بہتی ہوئی جیسے مشک سے قطرہ ملک الموت اسے لے لیتے ہیں جب لیتے ہیں تو فرشتے ان کے ہاتھ میں پل بھر بھی نہیں چھوڑتے حتیٰ کہ اسے لے لیتے ہیں اس کو کفن اور خوشبو میں ڈال دیتے ہیں اس میت سے ایسی نفیس خوشبو نکلتی ہے جیسے روح زمین پر بہترین مشک ہے فرمایا اسے لے کر چڑھتے ہیں تو فرشتوں کی کسی جماعت پر نہیں گزرتے مگر وہ کہتے ہیں کہ کیا ہی نفیس خوشبو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں ہیں اس کا وہ عالم نام لے کر جو زمین میں لیا جاتا تھا حتیٰ کہ اسے لے کر دنیاوی آسمان پر یعنی کہ آسمان دنیا پر پہنچتے ہیں تو اس کے لیے کھلواتے ہیں تو کھول دیا جاتا ہے اسے ہر آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان پر پہنچانے جاتے ہیں جہاں تک کہ وہ ساتھ میں آسمان پر پہنچا دیا جاتا ہے رب فرماتا ہے کہ میرے بندے کی کتاب علیین میں لکھو اور اسے زمین کی طرف کر دو کیونکہ میں نے انہیں زمین ہی سے پیدا کیا وہاں ہی لوٹاؤں گا وہاں ہی سے دوبارہ نکالوں گا فرمایا اس کی روح جسم میں واپس کی جاتا ہے یہاں پھر جسم میں روح واپس کرنے سے مراد یہ نہیں آپ سمجھیں بعض لوگوں کو جب یہ روایت پڑھتے ہیں تو مخالطہ لگتا ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی روح اگر جسم کے اندر آگئی تو بندہ پھر اٹھ کے کھڑا ہو جانا چاہیے اور جیتا جاگتا ہو جانا چاہیے وہ جس کو آپ روح کا جسم میں داخل ہونا کہتے ہیں وہ تو قیامت کے دن ہی ہوگا یہاں پر برزخ میں لوٹائے جانے کی طرف اشارہ ہے کہ جسم اور روح کا ایک تعلق استوار کر دیا جاتا ہے کہ جو روح پر گزرتی ہے وہ جسم پر بھی گزرتی ہے جو جسم پر گزرتی ہے روح پر بھی گزرتی ہے جسم کے اندر روح نہیں ہوتی کیونکہ جسم تو ختم ہو گیا یہ ختم ہو جائے گا کیونکہ بعض جسم تو ہوتے ہی نہیں بعضوں کی قبریں نہیں ہوتی کوئی پرخچے سے اڑ گیا تو اس کا جسم بچا گیا لیکن تعلق جو کوئی بھی جسم کا ایک ریزہ بھی موجود ہو تو اس کا تعلق اس روح سے بدستور قائب رہتا ہے تو یہاں وہی مراد ہے کہ زمین ہی سے پیدا کیا وہیں ہی لوٹا دو یعنی تعلق کو استوار کر دو زمین سے تو پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اسے بچھاتے ہیں اب بچھانے سے مراد بھی برزخ کا بچھانا سمجھائی بات کیونکہ دیکھو نا عذاب قبر کسی کو ہو رہا ہو تو ایسا نہیں ہوتا نا کہ اب آپ نے قبر کھو دی تو اندر تو آپ کو ڈھاچا مل رہا ہے آپ کہہ رہے کہ بھئی ہمیں تو ڈھاچا نظر آ رہا ہے تو عذاب قبر کدر ہو رہا ہے یہ تو کوئی کافر تھا مر گیا کافر کی قبر میں تو عذاب ہونا چاہیے یہ تو ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم جو نظر نہیں آتا اسے ہم مانتے نہیں ہماری نظر تو عقل کل نہیں ہے یہ یاد رکھ ہماری نظر کل علم بھی نہیں وہ چند مشاہدات ہیں جنہیں ہم اپنے حواس سے جانچ سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہمارے حواس میں نہیں وہ علم ہی نہیں تو اس لیے اس کا بٹھایا جانا برزخ کا بٹھایا جانا ہے نہ کہ اس قبر کا جو ابھی آپ خود کر آئے بہت سارے لوگ کو تو قبری نصیب نہیں ہوتی تو کیا مطلب وہ پھر سوال نہیں ہوتا ان سے بھی ہوتا ہے بعض لوگ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں تو کیا ان سے حساب نہیں ہوتا ان سے بھی ہوتا ہے تو اس لیے اس بات کو ظاہر پر محمول نہ کریں تو بہرحال وہ فرشتے آتے ہیں اسے بٹھاتے ہیں اور پھر سوال جواب کا معاملہ چلتا ہے اس سے وہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے وہ کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے کہتے ہیں یہ صاحب کون ہے جو تم میں بھیجے گئے وہ کہتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہتے ہیں تجھے کیسے معلوم ہوا یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اس پر ایمان لایا اس کی تصدیق کی تو آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے اس کے لئے جنت کا فرش بچھاؤ جنتی لباس پہناو اور جنت کی طرف دروازہ کھول دو فرمایا تب اس تک جنت کی راہ تو خوشبو آتی ہے اور تاحد نگاہ اس کی قبر میں فراخی کر دی جاتی ہے یعنی اسے وسیع کر دیا جاتی ہے فرمایا اس کے پاس ایک خوبصورت اچھے کپڑوں اچھی خوشبو والا شخص آتا ہے کہتا ہے اس سے خوش ہو جو تجھے مسرور کرے گی وہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتی ہے یہ کہتا ہے کہ بھئی تو کون ہے تیرا چہرہ تو بھلائی والا معلوم ہوتا ہے تو بھلائی لانے والا معلوم ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل تب بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب قیامت قائم کر یا رب قیامت قائم کر تاکہ میں اپنے گھر بار اور مال میں پہنچوں فرمایا کہ بندہ ایک کافر پھر جب دنیا سے جاتا ہے وہ مومن پر ہے اور امید اللہ تعالی سے دیکھو یاد رکھو یہی کیا کرو کہ اللہ عز و جل مومنین میں ہمیں شامل فرمائے اچھا عامت المسلمین کا کیا معاملہ ہوتا ہے لیکن جو گناہگار مسلمان ہیں انہیں موت کی سختنیاں ہوتی ہیں لیکن جو مومن بندے ہوتے ہیں ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے آرام سے روح نکل جاتی ہے اچھا بظاہر کبھی ایسے بھی ہوتا ہے آپ کو نظر آرہا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے جو بظاہر تکلیف میں معلوم ہو رہا ہے اس کا تکلیف میں معلوم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے روح کے نکلنے میں بھی تکلیف ہو رہی ہوگا اس کے بدن کی تکلیف ہوتا ہے ہم بدن کی تکلیف کو روح کے نکلنے کی تکلیف پر بحمول نہیں کر سکتا بدن اور روح کے ترمیان تعلق کے ختم ہونے کا کوئی بھی سبب ہو سکتا اچھا بعض دفعہ یاد رکھو کہ بعض دفعہ نہیں بلکہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں صاحب ایمان بندے ہوتے ہیں جو مومن بندے ہوں یا مسلمان بندے ہوں جو انہیں موت کی تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف کا ہونا کسی مسلمان کے لیے مومن کے لیے اس کے گناہوں کے جھڑنے کا سبب ہوتا اور جب اس کے سارے گناہ جھڑ چکے تو پھر یہ سبب ہوتا ہے اس کے درجات کی بلندی اچھا اسی طرح یاد رکھو کہ جو کم سن بچے چلے جاتے ہیں ان کے مطالق بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ وہ تو قلب اٹھا لیا گیا ہوتا ہے ان پر سے تو ان کے تو عمال نامہ بالکل صاف ہوتا ہے تو ان کے بھی درجات کی بلندی کا سبب اور ان کی ظاہر تک جو تکلیف ہوتی ہے نا اس کے اوپر ان کے بدن سے روح نکلنے والی بات محمول نہیں ہوتی وہ الگ معاملہ ہے بدن سے روح کا نکلنہ الگ معاملہ ہے جسم کا ایک مقام تک پہنچ جانا کہ پھر روح نکل جائے وہ الگ معاملہ ہے آپ ظاہری جسمانی تکلیف دیکھ رہے ہوتے ہیں روح کے جسم سے نکلنے کی کیفیت آپ کے سامنے واضح نہیں ہوتی ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ظاہر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم اسے واقعاتا سمجھ لیتے ہیں کہ بس یہی کچھ ہے اور ایسا ہی کچھ ہے تو یاد رکھیں اپنا تھوٹ پروسس جو ہے اس کو وسیع کریں بارال یہ جو بڑی طویل روایت ہے یہ میرات المناجیح شرح مشکات المصابیح جلد نمبر دوم حدیث نمبر 854 ہے اور اس میں یاد رکھیں کہ مسلمان سے تین سوالوں کے بعد ایک چوتھا سوال جو ہے اس کا ذکر ہے اس روایت میں اور اس کے علاوہ اور بھی سوال ہیں لیکن اس روایت میں یہ چار سوال ہیں تیسرے سوال کے ساتھ لنک چوتھا سوال ہے لیکن جہاں تک کافر کا تعلق کہ کافر کے پاس بھی جب فرشتے آتے ہیں اسے بٹھاتے ہیں اور یہ بٹھانا اس کی قبر کی کیفیت پر محمول نہیں ہے وہ جلا ہو گھلا ہو اڑا ہو کہیں ہو کسی کیفیت میں ہو برزخ میں اسے بھی اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے اس سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا پھر پوچھا جاتا ہے تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا پھر پوچھا جاتا ہے یہ کون صاحب ہیں جو تم میں بھیجے گئے وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا تو کافر سے تین ہی سوال ہوتے ہیں چوتھا نہیں ہوتا اسی علماء کرام نے چونکہ یہ جب سانجھے سوالوں کا ذکر کرتے ہیں تو تین سوالوں والی روایت بیان کرتے ہیں کچھ بے وقوف لاعلم ہوتے ہیں لوگ جنہیں حدیثوں کے علم سے شناسائی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ بھئی حدیث میں تو چار سوالوں کا ذکر ہے یہ علواء تین سوال کا ذکر ہی کیوں کرتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کوئی ایک آتھ سوال حضب کر جاتے ہیں وہ ان کی عقل کا فطور ہے ان کا بے وقوف پن ہے انہیں آگے بھی کچھ بے وقوف پڑھانے والے ٹکرا گئے ہوں گے جنہوں نے انہیں وہی ہیں نا کچھ فسادی لوگ ہوتے ہیں علماء سے بدزن کرتے رہتے ہیں تو بہرحال امام بخاری تو ایک ہی سوال والی حدیث لاتے ہیں تو کیا خیال ہے امام بخاری پر بھی شروع ہو جاؤ کل کہ امام بخاری چار والی تو لائے نہیں بس ایک ہی سوال لے آئے عجیب لوگ ہیں نا عقل جب بیچ کھاتے ہیں تو پھر ایسی بات کرتے ہیں اور لاعلمی میں اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں افسوس ہوتا ہے جب لوگوں کی ہم بے وقوفی سنتے ہیں تو بارہ الولماء کرام نے تین سوالوں کا جو ذکر کیا ہے یہ وہ ہیں جو کومن سوال ہے چاہے مسلمان ہو یا کافر یہ تین سوال تو ہوں گے اچھا عباب بخاری ایک سوال لائے ہیں وہ آخری والا تیسرا والا سوال کیونکہ وہ ڈیسائیسف سوال ہے ٹھیک ہوگی بات اور مسلمان سے پھر ایک چوتھے سوال کا بھی ذکر ہے یوں تو اور سوالات کا بھی قبر میں ذکرات تو چار پر بھی اگر لوگ کہتے ہیں کہ صرف چار پر ہی اقتفاہ ہو گیا تو ایسا تو نہیں ہے بارال اللہ تعالی بہتری کہے اللہ تعالی ہدایت دے اور علماء سے جو لوگ بغض رکھتے ہیں اپنے تینس کا اظہار کرتے رہتے ہیں اللہ انہیں ہدایت ہم تو یہی کہتے ہیں کہ قرآن تو کہتا ہے جب تمہیں علم نہ ہو تو ان سے پوچھو جنہیں اللہ نے علم دیا ہے لیکن افسوس در افسوس ہمارے پاس لوگ وہ چڑھتے سورج کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں کہ جو بڑا مشہور ہو گیا سوشل میڈیا پر اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں جو مرضی چاہے کہے بس وہ ٹھیک ہے اس کی کوئی اصلاح کرے تو اصلاح کرنے والے کے گلے پڑ جاتے ہیں اللہ ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ